ایک کیس ہوتی ہے بلڈ کینسر جو مین کورس ہے کینسر کا وہ شروع کرنے گا تو شاید یہ بھامیوں میں چلی جائیں یہ بالوال چلے جائیں تو خیر اس کے بعد بھی اتنی محبت دکھائیے گا میں آرنی مانوں گا بچے بہت چھوٹے ہیں لیکن جو دو چار پانچ مخالفت کرتے ہیں وہ بھی بھرپور کرتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر ولوگز آج ایک بہت بڑی ریکویسٹ کے ساتھ ایک آجزانہ ریکویسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں ایک بہت اچھے ہماری یوٹیوبر ہیں صدیقی باس بہت اچھی شاعری کرتے تھے کبھی بھی انہوں نے کوئی ولگر گندی کوئی گھٹیا اخلاق کیات سے گری بھی ویڈیو نہیں بنائی کراچی کے رہنے والے ہیں صدیقی باس ٹک ٹاکر ہیں بہت ہی مشہور ہیں اچھے خاصے ان کے فالورز ہیں اور ان کے کچھ ریسٹورنٹ بھی ہیں لیکن آج میری ان کی ذاتی نہ تو کوئی دوستی ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں اس طرح سے پرسنلی لیکن ایک ویڈیو ان کی میں نے دیکھی مجھے بڑا دکھ ہوا مجھے ایسا لگا کہ یہ وقت کل میرے پہ بھی آ سکتا ہے یہ وقت کل آپ پر بھی آ سکتا ہے کسی بھی سپرسٹار پر آ سکتا ہے جیسے آمن لیاقت پر وقت آیا جیسے ہمارے اور بہت بڑے بڑے سپرسٹارز ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا ان پر بھی بہت برا وقت آیا لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا آج کچھ ایسا ہی وقت ان پر بھی آیا ہے صدیقی باس ایک بہت اچھے شاعر ہیں بہت ہی اچھے انداز میں شیر جو اشار ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں ابھی بھی پسند کرتے ہیں لیکن ابھی پچھلے دنوں ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی ایک دو اپریشن ہوئے اور اس کے بعد ان کی ریپورٹس میں آیا کہ ان کو بلیڈ کنسر ہو گیا ہے اب بلیڈ کنسر ہونے کے بعد اس شخص کی حمت کو میں داد دیتا ہوں وہ میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ میں کینسر سے ڈرنے والا نہیں ہوں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں اور بچوں کے لیے میں بڑی سی بڑی بیماری کے ساتھ لڑوں گا لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں بہت سارے لوگوں کا انہوں نے شکریہ دا بھی کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں سے گلا بھی کیا جب تک وہ ٹھیک تھے بہت سارے لوگ ان کے ریسٹورنٹ پر جاتے تھے ان کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے تھے اور وہاں سے کھانا شانا بھی کھاتے تھے لیکن اب جب وہ اس حالت میں نہیں رہے کہ روز کے دس پندرہ بیس پچیس لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنائیں شیئر بولیں اب ان کے ریسٹورنٹ پر وہ جو رونک تھی وہ ختم ہو گئی میں یہاں پر چاہوں تو کچھ ایسے سخت الفاظ بھی جو میرے دل میں آ رہے ہیں وہ یوز کروں دل کر رہے کہ بولوں کہ یار جو آج صدیقی بوس کا وقت ہے وہ خدا نہ خاصتہ کل آپ کا نہ ہو کل وہ میرا نہ ہو کیونکہ جب انسان بظاہر ٹوٹتا ہے نا تو وہ جڑ جاتا ہے لیکن جب کوئی انسان اندر سے ٹوٹتا ہے نا تو اسے جڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے بہت وقت لگتا ہے تو آج ایک ایسے شخص کی آپ مدد کریں کل تک جو آپ کے لئے سپر سٹار تھا ٹک ٹاک کا ایک بہت بڑا ٹک ٹاکر تھا آپ لوگ اس کے ساتھ جا کر ویڈیوز بناتے تھے بلکہ ایون کے بڑے بڑے سٹارز بھی اس کے ساتھ ویڈیوز بناتے تھے آج جب وہ مشکل میں ہیں تو آپ لوگ اس کو اکیلا چھوڑ دو اس کے ریسٹرینٹ میں نے ابھی اس کی ویڈیو دیکھی تو اس کا ریسٹرینٹ بلکل جو ہے ویران پڑاو ہے کچھ برانچز بند ہو چکی ہیں اب جبکہ اس کو بلڈ کنسر ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے بہت زیادہ اس کو اس وقت اپنے علاج کے لئے انداد کی ضرورت ہے اگر وہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا اگر وہ آپ لوگوں سے مدد نہیں مانگ رہا تو کیا آپ لوگ آج بھی اس کے ساتھ جا کر اس کے ریسٹرینٹ پر کھانا کھا سکتے ہیں آج بھی آپ جا کر اس کے ساتھ چند میٹھے بول بول سکتے ہیں بھلے آپ پیسوں کی مدد نہ کریں لیکن کھانا تو آپ کہیں نہ کہیں کراچی میں کھاتے ہی ہیں تو کیوں نہ صدیقی باس کے ریسٹرینٹ پر جا کر کھانا کھا کر اسی طرح سے اس کی مدد کریں دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس کے اندر ایک نیچرل ایسی بات ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ میں میں کچھ الفاظ کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ سٹار بنتا ہے تو وہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہونا اوپن تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیوز بنانے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے لیکن وہ ہر شخص سے اس سے محبت بھی کرتے ہو لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس نے ان کے ساتھ کوئی ویڈیو نہ بنائی ہو اس کو ٹائم نہ دے سکا ہو آپ لوگ ناراض ہوں لیکن آج ان باتوں کو بھول کر وہ لوگ جن کی لوگ سنتے ہیں جو ایک ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائیں تو وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آج آپ کا ایک ساتھی آج آپ کا ایک دوست بہت مشکل میں بہت پریشانی میں اتنی تکلیفوں میں ڈال کے نکال دے مولا جتنی بیماریاں ہیں اب تو ٹال دے مولا کچھ بھی ہو بندہ تو میں تیرا ہوں کوئی تو رستہ نکال دے مولا میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت ہی کلیر کر رہا ہوں کہ نہ میں صدیقی باست سے کبھی ملا ہوں نہ میں ان کو پسنل ہی جانتا ہوں لیکن میں نے اپنے اپنے ذرائع جو میرے دوست ہیں کراچی میں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان سے میں نے پتا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے آج تک نہ کوئی سکینڈل آیا سامنے نہ کوئی ولگر ویڈیو بنائی نہ کبھی کسی کے ساتھ بتتمیزی کی جن لوگوں نے ان کے ساتھ ویڈیوز بنا کر نام کمایا ہے آج ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے اس نام کے ذریعے اپنے اس آواز کے ذریعے اپنے اس ٹک ٹاک کے پلیٹفارم کے ذریعے اور جن لوگوں نے یوٹیوب پر ان کا انٹرویو کر کر ویوز حاصل کیے کچھ چند ڈالرز کمائے آج بھی وہ ان کے رسٹورینٹ کی پروموشن کریں آج بھی وہ اس کو سپورٹ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی مشکل میں پڑ جائے اللہ نہ کرے کیونکہ اللہ مددگار ہوتا ہے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے بے سہارہ ہو جائے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ صدیقی باس کی ہیلپ کریں پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں آج وہ مشکل میں ہے کیونکہ ان کا سالانہ جو خرچہ آرہا ہے وہ کوئی فورٹی فور لیک آرہا ہے بہت ایکسپنسیف ٹریٹمنٹ ہے پاٹیسان کے اندر اس کی میں ٹرائنگ میں لیول بس پیتالیس لاگ روپے تقریباً سالانہ اس کا جو ہے وہ خرچہ ہے اگر آپ پیسوں سے بھی ان کی مدد کر سکے تو ضرور کریں نہیں ہی کر سکتے تو اپنی آواز کے ذریعے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کے ریشٹرنٹ پہ ایک بار پھر سے رون کے لگوا دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو پال سکیں تاکہ وہ اس بیماری سے لڑ کر اپنے بچوں کو اپنی سرپرستی میں پروان چڑھا سکیں یہ سوچ کر کہ آج آپ کسی کی مدد کریں گے تو کل کو اللہ آپ کی مدد کرے گا بغیر کسی لالچ کے یہ ویڈیو میں نے بنائی آپ بھی بینہ کسی لالچ کے صدیقی باس کی مدد کریں اپنا خیال رکھے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ